موسیقی نمسکار پریمیترو مائجات اسکار کمل آپ سب کا ہر دیکھا بھی نندن کرتا ہوں آپ کے اپنے اس پیارے یوٹیوب چینل ایشٹرو کمل میں اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسی یکشنی کے بارے میں جو یکشنی بھارتی رجتنطر کے انصار رج سے پرکٹ ہوتی ہے اس تری جو کنیا سولہ سال سے اوپر ہو جاتی ہے اور اس کا رجو درسن شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ پیریڈز میں جب وہ پیریڈز میں آتی ہے اور پیریڈز میں اس کی یونی سے جو کھون نکلتا ہے اس کھون سے ایک یکشنی کا اندرمان ہوتا ہے اور وہ یکشنی منصر کے جیون میں ایسی آسٹر زنک پرگتی پیدا کرتی ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا ایسی یکشنی جو صادق اپنی جیون میں صدق کر لیتا ہے اس صادق کو جیون میں کبھی بھی موڑ کر کے نہیں دیکھنا پڑتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جو صادق اس یکشنی کی صدق کر لیتا ہے بڑی سرد صدق ہے اور کوئی زیادہ سمائے بھی نہیں لگتا آرام سے اسے صدق بھی کیا جا سکتا ہے جو صادق اسے صدق کر لیتا ہے اس کے جیون سے سترو نام کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ مٹ جاتی ہے سترو اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا اس میں ایسی سکتی پیدا ہو جاتی ہے کہ سترو اس کے سامنے یدی سترو اس کو پیٹ پیچھے بھی گالی دیتا ہے تو بھی اس کا برا سروح ہو جاتا ہے کوئی دسمن اس سے دسمن ہی رکھتا ہے تو دسمن ہی رکھنے کے ساتھ ہی اس آدمی کا جیون برباد ہونا سروح ہو جاتا ہے اس کے جیون میں کرزہ نہیں رہ سکتا چاہے کتنا ہی اس کے سر پر کرزہ ہو یدی اس نے رجسوینی یکشنی کی صدق پرابت کر لی تو اس کے جیون میں اس کے اوپر ایک نئے شکے کا کرزہ نہیں رہ سکتا اس میں یدی کوئی روگ پیدا ہو گیا ہو اور روگ کے کارن وہ پریشان ہو اور مرنا سن استطیق میں چلا گیا ہو مان لو اور ایسے کسی وقتی نے رجسوینی یکشنی کی صدق کر لی یا اس کے پریوار میں کوئی ایسا وقتی ہے تو اس کا بھی وہ روگ کاٹ سکتا ہے اور کسی جان پہچان والے کا چاہنے والے کا روگ بھی وہ کاٹ سکتا ہے اس پرکار سے تینوں کام کر سکتا ہے تینوں کام کے علاوہ اس جاتک کے جیون میں آج سے رزنک اچانک سے دھن پرابتی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور گریب سے گریب گھر میں پیدا ہوا ہو لیکن امیر گھر میں مرتا ہے ایسے اس کی استطیق ہو جاتی ہے کہ دھن گن کر کے نہیں بتا سکتا کہ میرے پاس کتنا پیسہ ایک کیوریٹ ہے مان سمان اس کا جہاں جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے ہر کام میں اس کو لاب ملتا ہے فائدہ ملتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ یکشنی اس کی چوبیسو گھنٹے رکشہ کرتی ہے کیسی بھی استطیق ہو کیسی بھی استطیق موفرس گیا ہو یکشنی اس کی چوبیسو گھنٹے رکشہ کرتی ہے تو اس پرکار سے یہ ایک بہت گزب کی سکتی سالی سادھنا ہے بھارتی رجو درستانتر جو ہے بھارتی رجتانتر اس رجتانتر کی یہ دوسرے نمبر کی مجھے ٹاپ سادھنا لگی وہ ٹاپ سادھنا یہ لگی کہ رجو اس رجشنی یکشنی کی سادھنا تو میں نے کہا یہ سادنہ جرور اپنے سادکوں اور درسکوں کو دینی چاہیے تاکہ کوئی بھی اچھا اس میں کیا ہے کوئی لمبا معاملہ بھی نہیں ہے کوئی کیلی تو منتر ہو آبد ہو ایسا کچھ پریشہ نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس سادنہ کو طبعی سے صد کیا جا سکتا ہے بس اتنی سی کہانی ہے کہ اس سادنہ کو صد کرنے والا جیوٹ والا گھتی ہونا چاہیے دمدار ہونا چاہیے دبنگ ہونا چاہیے درنا نہیں چاہیے کیا ہوتا ہے کہ اس سادنہ میں جب وہ سادنہ کرنے بیٹھتا ہے نا تو یہ سادنہ نوراتری کے پہلے دن آسون پرتیپدا سے شروع ہوتی ہے آسون سکلپکش پرتیپدا سے شروع ہوتی ہے اور پندرہ دن کی یہ سادنہ ہے اس پندرہ دن کی سادنہ میں جنہوں نے اس سادنہ کو کیا ہے ان کا ایسا ماننا اور کہنا ہے کہ جو یکشن ہی ہے وہ ان نو دنوں میں ہی اپنا چمتکار دکھانا شروع کر دیتی ہے اس کے جیون میں چھل کپٹ مایہ ایسی بہت کچھ پرکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کو سپنوں میں یکشنی دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے اس کے آس پاس ایسا لگتا ہے جسے بہت تیز خوشبو آ رہی ہے جیسے جیسے وہ سادنہ کرتا ہے اسے اس یکشنی کا آبھاس اس کے ساتھ ساتھ ہونے لگتا ہے اور کبھی کبھی یکشنی کے علاوہ اسے کچھ ایسی مایہیں بھی دکھتی ہے جو اسے ڈرانے کے لیے آتی ہے اگر ڈرتا نہیں ہے دبنگ ہے ہمت ہے اور مسکرہ کے سادنہ کرتا ہے دل سے سادنہ کرتا ہے در کسی چیز کا رکھتا نہیں تو وہ آرام سے سادنہ کو کر سکتا ہے کوئی دکھت والی بات نہیں ویسے بھی یکشنی سادنہ میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے صرف ڈر ہوتا ہے میں ایک بار ایک یکشنی کے سادنہ کر رہا تھا تو سادنہ میں ایک بار ایسا واقعی میں ایک وٹ کے پیڑ کے نیچے بیٹھا تھا اور وٹ کے پیڑ کا جو ڈالی ہوتے ہیں نا ڈالا وٹ کے پیڑ کے جو ساکھا وہ ساکھا تو اتنی مضبوط تھی کہ کرین سے توڑو تو بھی آسانی سینے ٹوٹے گی اس میں بھی جور آئے گا اب مجھے لگ رہا تھا رات ہے یہ ڈھائے وجہ کی بات ہے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو ساکھا ہے نا یہ ساکھا یہاں سے ہل رہی ہے اور ایسے ہل رہی ہے جیسے اب ٹوٹے گی اور میری درستی اوپر گئی میں نے دیکھا کہ یہ ساکھا ٹوٹنے والی ہے ٹوٹنے والی ہے لیکن میرے تو پرتیبند تھا وہاں سے اٹھنا نہیں چاہے مرو تو بھی نہیں اٹھنا جیو تو بھی نہیں اٹھنا تو میں وہاں بیٹھا بیٹھا سادنہ کرتا رہا اور آپ یقین نہیں کرو گے وہ ڈالا وہاں سے واقعہ دا ٹوٹ گیا اور ٹوٹ کے آکے میرے سر پہ گرا سر پہ گرتے ہی میرے سر پھٹ گیا دو ٹوٹوں میں اور خون ہی خون ہو گیا چاروں طرف اور میں ترنتی بیہوس ہو گیا بیہوس ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد میں پندرہ بیس منٹ بعد میں آدھا گھنٹہ بعد میں کب مجھے خوش آیا ہوگا یہ مجھے پتہ نہیں لیکن لگ بگ پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ تو لگی گیا ہوگا تب مجھے خوش آیا تب میں نے دیکھا کہ میں تو کوئی ڈالا ٹوٹا ہے میں کئی خون کی ایک بوند ہے صرف مجھے برمیت کر کے اٹھانے کے لیے سم مایا رچی جا رہی ہے تو میں اس سمائے اس مایا کو میں نے اگنور کر دیا میں نے کہا کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو اٹھنے کا کوئی کام ہی نہیں ہے اب تو جو آتا ہے وہ آنے دو جو جاتا ہے اسے جانے دو اس میں بہت مایا ہے آپ کے سامنے آئے گی اس لئے ایک کام تو پہلے دیکھا رکشہ منٹر جو ہوتا ہے اسے اچھی طرح سے جب کر کے صد کر کے تیار رکھیں اور استان رکشہ ہے جو سرکشہ گیرا لگاتے ہیں سرکشہ گیرا لگانے والا جو سرکشہ گیرا کا منٹر ہے اسے اچھے طرح سے جب کر کے صد کر کے اپنے پاس رکھیں تاکہ دو چیزیں رہے کہ آپ کوئی بھی مایا ہو آپ کو یہ تو پتہ رہے گا یہ ہے تو مایا لیکن آپ ڈرے نہیں اس لئے ان دونوں چیزوں کا آپ خیال رکھیں پہلے سے جب جب آکے تیار رکھیں اور اس سادنہ میں سرکشہ گیرا اور دیکھ رکشہ منٹر ضروری ہے یہ کرنے کے بعد میں ہی آپ اس سادنہ کو کر سکتے ہیں باقی سادنہ بڑی گزب کی ہے بڑی کمال کی ایک بار یدی صد ہو گئی تو پھر آپ کو ایک مالا نتی جپنے پڑے گی اور یکشنی کو جو بلبھوگ ہوتا ہے وہ یکشنی کو بلبھوگ آپ کو دیتے رہنا پڑے گا اور یہ یکشنی جیون بر آپ کے ساتھ رہے گی لگ بگ کیا ہوتا ہے کہ تین سال میں کوئی بھی یکشنی ہوتی ہے تو وہ چھوڑ کر کے نکل جاتی ہے اس کا کارن ہوتا ہے کہ یہ آپ گرین میں سدھی واپس نہیں کرتے ہو تو تین سال میں وہ چھوڑ کر کے نکل جاتی ہے لیکن اس یکشنی کو یہ تو بڑی پیاری یکشنی ہے اس کی سادنہ جو ہے نا وہ دیر تک چلے گی آپ کا جیون بر بھی چل سکتی ہے تو یہ آپ نیمیت اس سادنہ کو کرتے جاتے ہیں اور ہر گرین میں اس کو ریپٹ کرتے جاتے ہیں نا تو آپ کی سکتی برقرار رہتی ہے اور اس یکشنی ہے وہ آپ کو چھوڑ کر کے جاتی ہے نہیں اور ہمیں آپ کی سرکشہ کرتی ہے دھن لاب کرواتی ہے سطروں سے آپ کو دور رکھتی ہے سطروں بھی مک کروا دیتی ہے سطروں کو ہٹا دیتی ہے جوان سے اس پرکار سے بہت ساری اس سادنہ میں بہت سارے لاب ہیں ان سارے لاب آپ کو پرابت ہوں گے اور یہ جو رجسٹوینی یکشنی ہے یہ منشعے کو آدھیاتمک چیتنا بھی دیتی ہے کہ آپ اس اس طرح سے کام کرو گے تو آپ کو آدھیاتم میں پرگتی پرابت ہوگی کوئی آدمی یادی کنڈلی نہیں سکتی کا کام کرنا چاہتا اس کو کھولنا چاہتا ہے یا ترینیتر کو کھولنا چاہتا ہے یا کندر بھی سے اس کو کھولنا چاہتا ہے تو اس کی بھی ساری ویدھیاں آپ کو رجسٹوینی یکشنی بتا دیتی ہے کہ کس طرح سے آپ کام کرو گے تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا کچھ نہیں ہے خود کچھ نہیں کرتی وہ کام جو انٹرنال کام ہوتا ہے وہ سب آپ کو ہی کرنا پڑتا ہے پورا محنت ہے آپ کو ہی کرنا پڑتا ہے جیان میڈیٹیسن سب کرواتی ہے وہ جیسے ایک ٹوٹر نہیں ہوتا ہے گروہ نہیں ہوتا گروہ جیسے بتاتا ہے ویسے ویسے رجسٹوینی یکشنی بتاتی جاتی ہے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اور آپ کا کام سو پرشنٹ سفل ہوتا ہے کیونکہ اسے تو سب پتا ہے عام طور پر جو گروہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس کو پتا ہو یا نہیں ہو لیکن یکشنی کو تو سب پتا ہے کہاں کیا کس استان پر کیسے کیسے کام کرنے سے کیا فائدہ ہوگا کیا نقشان ہوگا اسے اچھے طرح سے پتا ہوتا ہے تو وہ آپ کا کام آسانی سے کروا سکتی ہے تو اس پرکار سے رجسٹوینی یکشنی آپ کا راج سمان سے لے کر کے دن دولت سرارک سکھ شطرو بنا سب میں آپ کی بہت انچی مدد کرتی ہے میں نے بتائی دیا کہ کس پرکار سے سرکشا گھرہ لگا کر اس سادنے کو کرنا پڑتا ہے اب بات یہ ہے کہ اس سادنے کو کرنا کیسے اس سادنے کو کرنے سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے کرنے سے پہلے سولہ سال کی جو کنیا ہو چکی ہو اور اس کا پرثم رجو درسن شروع ہو چکا ہو ایسی کنیا کو آپ کیسے بھی اس کنیا کا جو رج ہوتا ہے جو خون ہوتا ہے بلڈ ہوتا ہے جو اس کا ایم سی پیڈ میں جو بلڈ آتا ہے نا ایم سی پیڈ میں آنے والا پہلا بلڈ ہوتا ہے وہ بلڈ آپ لے کر کے آ جاؤ وہ جتنا لائے دو بار تین بار میں جتنا ہوئے کٹوری میں سنچت کر دے اتنا بلڈ آپ لے کر کے آ جاؤ وہ بلڈ کی اس سادنہ کی دھوری ہے وہ خون جو ہوتا ہے وہ خون اس سادنہ کی دھوری ہے اس خون سے یہ سادنہ شروع ہوگی اب کیا کرنا ہے بیلو پتر جو ہوتا ہے بیلو پتر کا پیڑ ہے کسی صبح مہرت کوئی صبح مہرت ہو صبح نقشت رہو آکاش میں اس میں اچھے طرح سے جانت پرتال کر لیں آپ آج کل تو موبائل میں سب آتا ہے نہیں پتا ہو تو کوئی بات نہیں پندس سے اور پوچھ لیں اپنے نام سے چھٹا آٹھوان چوتھا جو چندرما ہوتا ہے وہ دیکھ لیں اچھے طرح سے کوئی برا یوگ بغیرہ نہیں ہوتا ایسے یوگ میں کیا ہوتا ہے اچھا اچھا یوگ دارن کر کے اس میں آپ بلو پتر کے قریب بیٹھ کر کے اور بھوج پتر پر کیا کریں گے وہ جو رج آپ لائے تھے نا اس رج میں انار کی کلم ہوتی انار کی ڈالی ہوتی ہے نار کی ڈالیل کو پینسل کے طرح چل چلہا کے اگدم تیج کر کے مس کر کے بڑیا اور اس سے ایک اولٹا ترکون بنایں گے اولٹا ترکون آپ ترکون بناتے ہیں ایسے ترکون بناتے ہیں سیدھا ہوتا ہے لیکن یہ ترکون اولٹا ہو جائے گا اولٹا ترکون ارد ترکون بولتے ہیں ارد ترکون بنائیں گے اور ارد ترکون کے بیچ میں اسی ینتر سے اسی کلم سے اسی خون سے خون میں تھوڑا تھوڑا پانی ملا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اگر آپ کو لگے خون سوگ گیا تھوڑا تھوڑا پانی ملا کر کے اس کو رہنا گاڑا ہی چھئی ہے تھوڑا تھوڑا پانی ملا کر کے اس کو کامل لیا جا سکتا ہے تو ایسے بیچ میں ایک بیج منتر لکھیں گے غریم غریم بیج منتر لکھیں گے غریم ہاں سکتی کا بیج منتر ہوتا ہے یہ بیج منتر آپ کو اُلٹے ترکون کے بیچ میں لکھنا ہے اب کیا کرنا ہے جو رج سے اس رج کو ٹھکان رکھنا ہے پھر بھی رج میں گھی ملا کر کے آپ کو تیار کر لینا یا گھی کے اندر ملا کر کے وہ رج آپ پہلے سے تیار کریں اب اس گھی اور رج میں باتی بھگو کر کے برتکہ بولتے ہیں نا باتی کو باتی بھگو کر کے ایک دیپک بنائیں گے دیپک تو ملتا ہے یہ بجار میں کانسی کا ملو پتل کا ملو چاندی کا ملو سونے کا ملو مٹی کا ملو کوئی بھی ملو چلے گا کوئی بھی دیپک آپ لیں گے اور وہ دیپک لے کر کے آپ کیا کریں گے اس دیپک میں وہ باتی استعفت کر لیں گے اور وہی گھی آپ کو کام میں لینا ہے اس لئے آپ کو پندرہ دن کیلئے جیتنا گھی چاہیے اس سارے گھی کے اندر آپ کو یہ جو کنیا کا خون ہوتا ہے بلڑ ہوتا ہے وہ ملا کر کے رکھ لینا پڑے گا تیار کر لینا پڑے گا اب یہی گھی آپ کے کام آئے گا اب یہاں سے آپ کی سادھنا شروع ہوتی ہے سادھنا کرنی آپ کو نوراترا میں سادھنا آج و اوات پہلے دن سے سادھنا شروع ہوگی اور دن میں آپ آرام سے پوجہ ہو جے کر لینا اور ینتر ہے اس کو شیٹ کر لینا بوجھ پتر پہ جو ینتر ہے آپ نے بنوایا اس کو فریمい کروا لینا اور آپ اس کو جو ینتر ہے اس کا پورا دھیان رکھنا پڑے گا کہ کئی کچھ چوہا نہیں لی جائے پڑ جائے نہیں، کٹ جائے نہیں، گیلہ نہیں ہوجائے بھیغ جائے نہیں پورا آپ کو کونسٹنٹس پہ رکھنا پڑے گا پھر ایک پاٹے پر لال بستر بچا کر کے اپنا موں اتر دی سامنے رکھ کر کے اس سادنہ کو آپ کو کرنا ہے پاٹے پر لال بستر بچا کر کے اس لال بستر پر آپ اس ینتر کو استاپد کریں گے ینتر کو استاپد کریں گے اور جو دیا کونسا جلانا وہ میں نے بتائی دیا اب اس میں آپ فریمنگ کروا کر کے فریمنگ کرونے کے بعد میں آپ پنچوب چارج کی پوجا کر سکتے ہیں آرام سے دھوپ دیپ نیوید دچاول چندن کنکن رولی مولی ان سے آرام سے طبیعہ جیسے جیسے پوجا جانتے ہیں آپ تھوڑی تھوڑی ویسے پوجا کر دیجئے اور دیوی سے اسے نیویدن کیجئے کہ دیوی میں آپ کی سادنہ کر رہا ہوں مجھ پر کرپا کرنا آنا اور مجھ پر اپنی کرپا اپنا آثیر بات دینا اس پرکار سے آپ جو بھی جو بھی سبدا آپ کو آتے ہیں اچھے آپ کے اپنی باسا میں مدر لینگویج میں آپ دیوی سے انونائی بنائی کر کے پراتھنا کر لیجئے یہاں سے آپ کا کام ہو گیا شروع لال کلر کا آسن چاہیے لال کلر کا کوئی آسن ہو آسن چاہیے لال چندن کی مالا چاہیے پندرہ دن کی یہ سادنہ ہوتی ہے سادنہ میں پنچ میوہ کا بھوگ لگتا ہے اور دودھ کا بھوگ لگتا ہے ایسی سادنہ میں پرائے دودھ کا بھوگ تو نورمل لگتا ہی ہے تو دودھ کا بھوگ لگتا ہے اور پنچ میوہ کا بھوگ لگتا ہے اس پرکار سے یہ بھوگ لگتا ہے رات رانی کے جو پھول ہوتے ہیں رات رانی کے پھولوں کی مالا بنا کر کے اپنے ہاتھ سے اور وہ مالا روج اس یل طرف پر آپ کو چڑھانی پڑتی ہے اور آپ کو ایک کلپنا کرنی پڑتی ہے کہ ایک اتی سندر دیوی آپ کے سپنوں میں آ رہی ہے یا یتھارت میں آ رہی ہے یا اتی سندر کسی دیوی ہے وہ آپ کے سامنے آپ اس کی سادنہ کر رہے ہیں ایسی کلپنا کر کے دھیان کر کے پھر اس سادنہ کو آپ کو سرو کرنا پڑتا ہے سادنہ کو سرو کرنے سے پہلے میں بتا دوں چھوٹی چھوٹی پوجائیں ہوتی ہے وہ کر لینے پڑتے لیکن رات میں کیا کرنا پڑتا ہے رات میں جب گیارہ بجے سے آپ اس سادنہ کو سرو کرو گے تو رات میں گیارہ بجے سادنہ کو سرو کرو گے تو سادنہ کو سرو کرنے سے پہلے آپ ایک مالا تو شیو جی کی جپ لیں چاہے تو ماں مرتنجے کی جپ لیں چاہے شیو جی کی اومنمشریوہ کی جپ لیں چاہے کسی بھی بھی ایک مالا جپ لیں اور ایک مالا قبیر کا کوئی بھی منطر لے لو قبیر کے بہت سارے منطر ہیں تو قبیر جی کا کوئی بھی منطر لے کر کے اس منطر سے گروش منطر لے لینا گروش منطر لے کر کے اور اس منطر کی ایک مالا جپنا یہ ضروری ہے اب آپ کو اگیارہ مالا جاپ پرتی رات کرنا ہے اگیارہ مالا جاپ لالچندن کی مالا سے اتر دی صاحب مک رکھ کر کے لال بستر داران کر کے کم سے کم سریر پر کپڑے پہنے ہوئے ہو اور اگیارہ مالا کا جاپ آپ کو ہر رات کرنا ہے جاپ سنکلب پورک ہوگا جاپ کے بعد میں سنکلب چھوڑنا ہے جو بھی کرم آپ نے کی وہ سارے کرم یکشنی کو عرپت کر دینا ہے اس پرکار سے آپ کی شادنہ ہوتی رہے گی سادنہ پورن ہو جائے سادنہ پورن ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے پندرہ ورس سے چھوٹی کنیا اکیس کنیاوں کو آپ کو بھوجن کرنا ہے کروانا ہے اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا خون کرنا ہے کہ جتنا بھی آپ کا منتر جاپ ہوئے اس کا دسانس یا جتنا بھی آپ اہوتیاں دے سکتے ہیں ہزار پندرہ سو دو ہزار جتنی بھی آپ اہوتیاں دے سکتے ہیں چھوٹا سا منتر ہے بہت اہوتیاں دے سکتے ہیں اس کی کوئی دکت والی بات نہیں آتی جتنی بھی آپ اہوتیاں دے سکتے ہیں اتنی اہوتیاں دے کرکے ہیں اس منتر کا انتر میں خون کر لینا ہے تو ہون کے اندر کیا کیا ڈالنا پڑتا ہے جو چیزیں ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو ناغ کے سر ہوتی ہے ناغ کے سر بجار میں ملتی ہے وہ آپ لے آنا تھوڑی سی جو سمیدہ بنتی ہے اس سمیدہ کے اندر آپ ناغ کے سر ڈال لینا بلو پتر کے سوکھے ہوئے پتے ہوتے ہیں ان کو ڈال لینا سرکرائی نے سکر ہوتی ہے وہ ڈال لینا تل ڈال لینا گھی ڈال لینا کپور جٹا مانسی ایک تو کپور ہوتا ہے کپور لیانا جٹا مانسی لیانا کپور کون سا لائیں گے کپور تکیہ والا مطلبہ نا کپور لانا ہو بھیمسے نی آریجنل کپور ہو وہ کپور لے کے آنا تو وہ کپور ہو جٹا مانسی ہو اور لائچندن ہو یہ چیزیں آپ کو ہون میں سامل کرنی ہے ہون میں یہ سب چیزیں جب آپ ہون کی سامگری تیار کر رہے ہیں تو ان میں سب چیزیں پہلے ملا کر کے تیار رکھنا انہیں سے آپ کو اوٹیاں دینی انہیں سے آپ کو حون کرنا ہے اس پرکار سے آپ کا حون ہو جائے گا حون کے بعد میں 21 کنیاوں کو بھوزن کروانے بھوزن کے بعد میں ان کو وستر دکھشنہ دے کر کے ان کو کھیر آدھی کا بھوزن کروانے کر کے ان کے پیر چھو کر کے ان کا آثیرواد لے کر کے اور سب سے بڑی آتا یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیروں میں اپنا ماتھا رکھ کر کے آثیرواد لینا کیونکہ آپ کا سر جب چھوٹی کنیاوں کے پیروں میں گرتا ہے تو اس سے بہت بڑے پنیے کی پرابتی ہوتی ہے اور آپ کی کوئی بھی سادھنا ہوتی ہے یہ جو سہسترار چکر ہے بڑا گزب کا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کوئی بھی سادھنا ہوتی ہے اسے پھٹا پھٹ شکریہ کر دیتا ہے تو کوئی بھی کبھی بھی آپ بھوزن کروانے کروانے کو تو ان کے چرونوں میں سر رکھ کر کے ان کا اپنا آثیرواد لے سب سے بڑی آثیرواد منا جاتا ہے تو اس پرکار سے آپ کی یہ سادھنا ہے سمپورن ہوتی ہے سمپورن ہونے کے بعد میں آپ کے اوپر کوئی کوٹ کیس چل رہا ہو تو وہ مٹ جاتا ہے لڑائی زگڑا ہو وہ مٹ جاتا ہے دوسمن نامی نہیں رہتا دھندولت کی باد آیا جاتی ہے گھر میں کوئی کمی نہیں رہتی سب کچھ مست ہونے لگتا ہے لیکن شادھنا کے نوراتری سے لے کر کے جو پورنیما تک کا دن بنتا ہے یہ پندرہ دن بنتے ہیں پندرہ دنوں میں آپ کو یہ سمجھ لو کہ آپ گرم طوے پر بیٹھے ہو کیونکہ ایک تو نیم ہے وہ نیم آپ کو پالن کرنے پڑیں گے ایک تو پرم برم مچارے کا پالن کرنا پڑے گا دوسرا آپ کو دان پونی کرتا رہنا پڑے گا بھومی پر سونا پڑے گا یہ سب جو نیم ہے وہ تو آپ کو پالن کرنے ہی پڑیں گے ساتھ ساتھ آپ کو چوبیس سو گھنٹے مایا کے پرتی سچیت رہنا پڑے گا کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی چھل کوئی بھی مایا آپ کو سترک بھی رہنا پڑے گا اور نیڈر بھی رہنا پڑے گا کہ کچھ بھی آ جائے ڈرنا نہیں ہے اور کچھ بھی آ جائے جاگرک رہنا ہے سترک رہنا ہے ہمیں کوئی بھی بچلت نہیں کر سکتا ایسی استحتیم میں آپ کو رہنا ہے بس اس پرکار سے آپ یہ سادھنا کریں گے تو آپ کی پوری کی پوری سادھنا سفل ہو جائے گی اور آپ کو اس سادھنا میں گزب کا لاب ملے گا دوستوں اس پرکار سے اس سادھنا کو کر کے آپ اپنے جیون میں اچھتم پرگتی پرات کر سکتے ہو اب اس میں جو بچا ہے وہ منتر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ منتر کیا ہے جس کے دم پر آپ اس سادھنا کو کرو گے تو منتر ہے منتر میں اوم نہیں لگتا پھر کہتا ہوں یہ جو رج کے منتر ہوتے ہیں رجتانتر کے رجتانتر کے کسی بھی منتر میں اوم نہیں لگتا ہے تو بینا اوم کا منتر ہے اس لئے منتر کو میں بتاتا ہوں اس پرکار سے اس منتر کو آپ گروہ سے لے کر کے اچھا دکھسہ لے کر کے ہی کرنا ہے کیونکہ یہ جو سادھنا ہے نا لگ بگ تو کوئی بھی سادھنا ہوتی ہے بینا دکھسہ کے پھلتی نہیں ہے پھر بھی اس جو رج کی سادھنا ہوتی ہے رجو درسن کی رجتانتر کی سادھنا ہوتی ہے ان میں خاش نیم بنتا ہے کہ پہلے دکھسٹ خوصی سے اور دکھسہ لینے کے بعد میں یدی کوئی سادھنا کرتا ہے تو ہی اس کی سادھنا پھلت ہوتی ہے ویسے تو یہ اس لئے میں نے بتایا ہے ابھی کیا ہے کہ اسوین آنے میں بہت دیر ہے اس کے پہلے پہلے یدی آپ سوالاک شیوع جی کے کسی بھی منتر کا جاب کر لیتے ہیں مندر میں بیٹھ کے کرتے ہیں تو سب سے بڑیا نہیں تو اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے سوالاک جاب آپ شیوع جی کے کر کے تیار رکھئے اور سوالاک جاب آپ کبیر جی کے کر کے تیار رکھئے دونوں کے جاب سوا سوالاک کر کے آپ تیار رکھئے تاکہ جب بھی سمیہ آئے ایسا یہ پندرہ دن کی سادھنا ہے آپ کی تو اسوینی ماس سے ہوگی تو جب بھی اسوینی ماس آ جائے تو ترنت آپ کے سدھی آپ کو مل جائے کیونکہ یہ دونوں سکتیوں کے سادھنا آپ نے کر لی نا ایک تو یکسوں کا مالک ہے یکشنیوں کا مالک ہے اس کے سادھنا کی ہوئی ہے کبیر جی کی تو آپ کو پھٹا پڑ یکشنی کی سدھی ہو جائے گی اور دوسرا شیو جی ان سب کے مالک ہیں تو سب کے مالک کو پہلے یاد کرنا پڑتا ہے تو سب کے مالک شیو جی ہیں تو ان کے سادھنا آپ نے کر لی پہلے سوالاک منتروں کا جاب کر کے تیار کر لی تو اب آپ کے اندر وہ کیپیسٹی پیدا ہو گئی ہے کہ آپ ان کے درسن کر سکتے ہو ان کو انگیکار کر سکتے ہو آئے تو آپ ان سے باچت کر سکتے ہو دوسری بات یہ ہے کہ جب یکشنی آپ کے سامنے آئے گی آپ کو وردان دے گی درسن دے گی واقعیدہ درسن دے گی سپنوں میں بھی دے گی اور جو دن آپ کے ہو جاتے ہیں پندرہ ان کے بعد میں یا ان کے پہلے یا ان کے بیچ میں یا پندرہ دن آپ کو واقعیدہ پرتکس روپ میں درسن بھی دے گی تو کیا ہوگا تو ایک تو ان کو ارگ دینا ہے کوئی جل لے کر کے تامبے کے پتر میں ان کو ارگ دینا ہے دوسرا ان کے پیر دھونے پیر دھو کر کے پیر چھوکے اپنے ماتے پر لگانے جیسے کوئی دیوی کے لگاتے ہو تو وہ آپ کو آسیر بات دے گی یہاں تک تو آسیر بات ہے خالی اب آپ چاہتے ہو کہ پورے جیون آپ کے ساتھ یہ رہے یکشنی اور آپ کو ہر سکتی سے آپ کی سرکسہ رہے کسی بھی کوئی بھی بری سکتی آپ پر اثر نہیں کر سکے تو کیا ہوگا یکشنی کے ساتھ آپ کو کوئی نہ کوئی مانوی سمند قائم کرنا پڑے گا جیسے آپ اس کو ماتا کے روپ میں سمند استعفت کر سکتے ہو آپ اس کو بہن کے روپ میں سمند استعفت کر سکتے ہو آپ پتنے کے روپ میں سمند استعفت کر سکتے ہو اور آپ مطر کے روپ میں سمند استعفت کر سکتے ہو تو چاروں روپوں میں آپ سمند استعفت کر سکتے ہو لیکن چاروں ہی روپوں کی الگ الگ بشیستائیں ہیں وہ اچھے طرح سے سمجھ کر کے پھر سممند استعفت کریں اور آپ نے اس پرکار سے جو سممند استعفت کیا ہے جیون میں یہ سممند کبھی بھی ڈائیورٹ نہیں ہوگا یاد رکھنا آپ نے بین کے روپ میں مان لیا ہے تو بعد میں آپ سوستے ہوگی ماتا کے روپ میں مانتے تو بڑی آرہتا تو نہیں اب بین ہی رہے گی جیون بر کے لیے اور پتنی مان لیا ہے پھر جیون بر پتنی ہی رہے گی اور دوسری پتنی آپ کے نہیں آسکتی آگئی تو وہ مار ڈالے گی اس کو اگر آپ نے مطر کے روپ میں مان لیا ہے کسی بھی روپ میں مان لیا تو وہی روپ آپ کا جیون بر کے لیے فکس رہے گا اس بات کا خیال لکھیں اس پرکار سے جو اچتم سادنہ اسے کر کے آپ اپنے جیون کو سروانگین وکاس پرابت کروا سکتے ہیں اور ہر پرکار کی انکتی آپ کے جیون میں ہونے لگے گی دوستوں ویڈیو کو جدہ سے جدہ شیئر کریں پتہ نہیں کس کے کام کا ہو جائے کون سا صادق اس ویڈیو کو دیکھ کر کے سادنہ شروع کر دیں تو جدہ سے جدہ اس ویڈیو کو سیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور ادھی پہلی بار آپ ہماری چینل پر آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے پاس موزو بیل آئکون کا بٹن ہے وہ دبا دیں تاکہ ہمارے گیانوردک جانکاری پرون ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آسکیں جائے سرکشنہ دوستوں موسیقی